بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کلاس فور کی نیو ایکس فورڈ پرائیمری سائنس ریویس کچھ لیکچرز میں آپ کو شاید یاد ہو تو میں ہم نے پڑھا تھا ساونٹ کے مطالب ساونٹ کا چپٹر ہم ریٹ کر رہے تھے تو تھوڑا سا ریمیننگ رہے گیا تھا تو میں آج آپ کو وہ ریمیننگ چپٹر ریٹ بھی کر کے بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو میننگ بھی بتاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہم نے پڑھنا تھا ساونٹ نیڈ آ میڈیم ٹو ٹرائیول تھرہو کہ ساونٹ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکے ٹرائیول کر سکے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سپیس میں بلکل خاموشی ہوتی ہے ساونٹ کین نور ٹرائیول تھرہو آوٹر سپیس سپیس سے باہر جو ہے ساونٹ ٹرائیول نہیں کر سکتی بکوز ایٹیز ای ویکیوم دیکھ کنٹین نتھنگ ٹو کیری ساونٹ یہ ایک ویکیوم ہے جو کہ کیا نہیں کیری کر رہا ساونٹ کو کبھی کیری نہیں کر سکتا آوازوں کو کبھی نہیں اب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا میکس پیس پہ the air through which ساونٹ ٹرائیول is called a میڈیوم جو ایئر ہے جس کی وجہ سے ساونٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے میڈیوم میڈیوم کن بی اینیتنگ میڈیوم کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے کوئی لیکوڈ چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے پانی سچ ہے سالڈ وارٹر اور سالڈ میں کیا چیز ہو سکتی ہے میڈیوم وال کوئی دیوار اور گیس سچ ایز ایر یا پھر ہماری جو ہے اردگر جو گیس موجود ہے جیسے ایر میں کوئی بھی گیس موجود ہو سکتی ہے جو ویکیوم کا طور پر کام کر سکتی ہے ساونٹ ٹرائیول فاسٹرسٹ ان سالڈ دن ان لیکوڈ ان موسٹ سلولی ان گیسیز جو ساونڈ ہے وہ سب سے زیادہ صاحب کس جگہ پر موووو کرتی ہے سالڈ ٹھنگس میں اس سے کم موووووی ٹھنگس میں اور سب سے سلو جو ہے سارند گیسیز میں جو ہے وہ موووو کرتی ہے آپ دیڈیو نو بھی ساتھی پڑھ لیتے ہیں جو ہماری کشتیاں ہوتی ہیں وہ جو اپنا راستے کا تیون کرتی ہیں کہ راستہ کس طرف جا رہا ہے کونسا وہ ساؤنڈ کے ذریعے کرتی ہیں اسپیشلی کس موسم ہے جب دھوندھلا موسم ہو دھوندھ ہو رہی ہے ہر طرف یہ دیکھیں آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ ویف کین ٹرائیول تھو سالٹ ساؤنڈ ویف جو ہے وہ سالٹ کے سو جلدی ٹرائیول کر رہی ہے ڈالفین کا جو میں نے آپ کو اگزیمپل ابھی ڈیڈیو میں دی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالفین منای ہوئی ہے اور لکھا ہے ڈالفین میں ایک ساؤنڈ انڈر وارٹر سمندر کے اندر جو ہے ڈالفین ساؤنڈ پروڈیوز کر رہی ہے آگے ہم نوائز پولیوشن پڑھتے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ سب سے بہت بڑا ایشو بن چکا ہے جس کے ذریعے ہمارا جو ماحول ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے ہماری سراؤنڈنگ ڈسٹرب ہے نوائز پولیوشن is what we call sound that hurts our ear ڈسٹرب ہے نوائز پولیوشن کی ڈیفینیشن یہاں پر کیا دیوی ہے کہ وہ آوازیں جو ہمارے کانوں کو بری لگتی ہوں یا ہمارے کانوں کو اچھا محسوس نہ کرواتی ہوں ہمیں اچھا محسوس نہ کرواتی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں نوائز پولیوشن کہتے ہیں یہ دیکھیں نیچے کار ایروپلین ان کی جو ساؤنڈ ہیں وہ ہمیں اکثر انپلیزنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ہیں جو ریزنز ہیں نوائز پولیوشن کی آگے دیکھئے ایکسپلویر تو لاؤڈ نوائزی is not good for our health ہماری کبھی بھی ہماری صحت کے لئے کیا چیز اچھی نہیں ہوتی نوائز اچھی نہیں ہوتی شور اچھا نہیں ہوتا سائنٹسٹ have found that people who have to work with noisy equipment or live in equipment noisy neighborhoods are more likely to suffer from stress and other health problems as well as hearing loss سائنٹسٹ کے مطابق کیا بات جو ہے سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر شور زیادہ ہوتا ہے یا ان کے نیبر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت شور مچاتے ہیں تو زیادہ تر دیکھا گیا کہ وہی لوگ سٹریس سے سفر کرتے ہیں اور ان کے ان کے ساتھ کیا ہیلتھ کے بہت سارے issues ہوتے ہیں جیسے ان کے سننے کی جو سکت ہے وہ کام ہو جاتی ہے they have also found that children learn better in equipped in quiet environment جو انہوں نے سائنٹسٹ نے یہ بھی اپنی ریسرچ کے مطابق پروف کیا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہموشی میں زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں اچھا پڑھ لیتے ہیں اب ہم پڑھیں گے ایکوز کہ ایکوز کسے کہتے ہیں a sound made in a large empty room produces an eco اگر ہم کسی خالی روم میں جس میں کوئی سامان موجود نہ ہو وہاں پر آواز اپنی آواز نکالیں جیسے میں بول رہی ہوں تو میں اگر خالی کمرے میں بول رہی ہوں گی تو کمرے میں ایک گونج سی ہوتی ہے اس گونج کو کیا کہتے ہیں ایکو an eco is produced when sound waves bounce off surfaces eco کا produce ہوتی ہے جب ہماری آواز جو ہے وہ کسی hard surface سے ٹکرا کر واپس آتی ہے when there are many objects in the room or there are lots of soft material like claws, cushions etc the sound waves are absorbed and do not bounce back جب ہم لوگ محسوس کریں گے کہ جب ہمارے کمرے کے اندر کافی سالہ سامان موجود ہے چاہے وہ soft material ہو یا hard تو جو ہماری آواز ہے وہ ان objects کے اندر absorb ہو جاتی ہے اسی لئے وہ bounce back ہو کر نہیں آتی a bat uses eco to tell where it is going جو چمگادر ہے جو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے یہ جو ہے اپنی آواز کے ذریعے بتاتی ہے کہ یہ کہیں جا رہی ہے it makes high pitchy pitch squeezing sound یہ اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت shrill ہوتی ہے کانوں کو چوبنے والی آواز ہوتی ہے اور جب وہ کہیں سے گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چمگادر گزری ہے bat گزری ہے these sounds bounces off objects and back to the bat's air اور جب وہ آواز نکالتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی آواز کسی solid چیز سے ٹکرا کر اس کی اسی کے کانوں کے اندر bounce back ہو کر آتی ہے یہ تھی reading نیچے ہے discuss and answer which loud sounds are you exposed to where you live آپ نے بتانا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کون سے loud sounds produce ہوتی ہیں in which situation can the following help to produce noise pollution اور کن کن حالات میں آپ آواز کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں آوازوں کو کس طرح سے قابو کر سکتے ہیں noise pollution کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا self made آپ کا answer ہوگا آپ نے خود بتانا ہے کہ اس کا کیا answer ہے یہ تھی reading ہماری جو sound کا chapter تھا اس کی reading مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاؤں گی ایکسرسائز کیونکہ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت important ہوتی ہے اکثر ہمارے امتحانات میں سوال اس ادھر سے ہی آ جاتے ہیں ایکسرسائز میں سے ہی تو اس لئے ایکسرسائز کو بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اللہ حافظ ڈیو 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 ڈیو